موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ٹیکسلان میوزیم اور اس میں موجود تمام اشیاء اور آپ کو بتاؤں گا ان کی ہسٹری ٹیکسلان میوزیم کی تعمیر کا آغاز 1918 میں ہوا تھا 1928 میں تعمیر کا اختتام ہوا اور میوزیم کو عوام کے لئے کھول دیا گیا ٹیکسلان میوزیم میں ایک قابل ذکر اور جامعہ مجموعہ ہے گمدھارن آرٹ کا جس کی تاریخ یکم صدی سے ساتھویں صدی تک ملتی ہے اس خطے میں دو درجن سے زیادہ بودھ سروپا خانکاہیں اور یونانی مندر موجود ہیں ٹیکسلان میوزیم میں ایک سب سے اہم اور جامعہ مجموعہ ہے پتھروں سے بنے بودھ مت کے مجسموں کا جو گمدھارن آرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر موجود اشیاء کی تاریخ چھے سو بیسی سے پانسو ایڈی تک ملتی ہے پاکستان کے تین قدیم شہروں سے دریافت کی گئی یہ ساری اشیاء بودھزم ہندویزم اور جین مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں میوزیم میں چار ہزار اشیاء عویزہ ہیں جن میں پتھر اسٹوکو ٹیرہ کوٹا چاندی سونا لوہا اور قیمتی نوادرات موجود ہیں ٹیکسلا میں کھدائی کا کام انیس سو پندرہ میں جان مارشل کی سربراہی میں شروع ہوا اس کے بعد ہندوستان کے اثار قدیمہ کے سروے کے ڈائریکٹر نے انیس سو چونتیس تک کام جاری رکھا میوزیم میں سکھوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے جو کہ ہندووں اور یونانیوں کی مدت سے لے کر کشنز کی نمائندگی کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر موجود زیادہ تر اشیاء قدیم ٹیکسلا کے کھندرات سے پائی گئی ہیں ٹیکسلا میں موجود یہ سائٹ چھ سو یا سات سو قبل مسیح کی ہے موسیقی موسیقی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی